اسلام علیکم ڈیر ویورس آپ کے فیورٹ طبی انفارمیٹر چینل دارو الحکمت سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد ہمارا آج کا ٹوپک ہے پروٹین کی کمی سے پیدا ہونے والے مسائل آپ جانتے ہیں کہ پروٹین ہمارے جسم کی ہماری خوراک کا ایک انتہائی اہم جزب ہے جو نہ صرف ہمارے پٹھے مضبوط بناتا ہے بلکہ جسم کو توانائی دینے کا کام بھی کرتی ہے پروٹین انٹی باڈیز بنانے میں بھی مدد کرتی ہے اور یہ انٹی باڈیز ہمارے جسم میں انفیکشن اور بیماریوں سے لڑنے کے لیے کام کرتے ہیں پروٹین ہماری جلد انزائمز اور ہارمونز کا بیلڈن بلاک بھی ہے جسم میں پروٹین کی کمی ہمارے لیے بڑی مشکل کا باعث بن سکتی ہے بعض علامات جسم میں پروٹین کی کمی کی نشاندہی کرتی ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے اس ویڈیو میں ہم جسم پر ظاہر ہونے والے ان علامات کو شامل کریں گے جو پروٹین کی کمی کی نشاندہی کرتی ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دار الحکمت کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اسی قسم کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹوپک کی جانب کہ پروٹین کی کمی کی صورت میں ہمارے جسم پر کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے جسمانی آزا کی سوزش جسم کے اندرونی آزا میں سوزش کئی وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے لیکن اس کی ایک بڑی وجہ پروٹین کی کمی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اندرونی آزا میں پیدا ہونے والی سوزش جسم میں ایک خاص سیرم البی بومین کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ سیرم در حقیقت خون کے ماہ حصوں میں پائی جانے والی ایک پروٹین ہے آزا کی سوزش کئی دائمی بیماریوں کو پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہے جسم میں دل، جگر، ڈائیبیٹیز، بلڈ پریشر، جوڑوں کا درد سر فہرست ہے اس لیے جسم کے کسی بھی حصے میں ظاہر ہونے والی سوزش کو ہرگز نظر انداز نہ کریں اور فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اس کے بعد ہے جگر کے مسائل جسم میں پروٹین کی کمی جگر سے متعلق کئی مسائل کو بھی جنم دے سکتی ہے پروٹین کی کمی کی وجہ سے جگر کے خلیوں میں چربی جمع ہونے لگتی ہے اس سے جگر کی سوزش، زخم یا جگر کے فیل ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں یہ مسئلہ ان لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے جو مٹاپے کا شکار ہیں یا الکوہل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جگر انسانی جسم کا اتہائی اہم بزو ہے اس کی خرابی سنگین نتائج کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اس لیے اپنی خوراک پر خاص توجہ دیں اور روزانہ ورزش کو اپنا معمول بنائیں اس کے بعد ہے جلد، بال اور ناخن پروٹین کی کمی کا اثر ہماری جلد، بالوں اور ناخنوں پر بھی واضح طور پر نظر آتا ہے پروٹین کی کمی کی وجہ سے جلد بھٹنے لگتی ہے جلد پر سرخ نشان یا دھبے نظر آنے لگتے ہیں بال کمزور ہو جاتے ہیں اور گرنا شروع ہو جاتے ہیں ناخن پتلے ہو جاتے ہیں ان کی شکل بھی خراب ہو جاتی ہے اس کے بعد ہے پٹھوں کی کمزوری پٹھوں کو مضبوط بدانے میں پروٹین سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے اگر جسم میں پروٹین کی کمی ہو تو جسم اپنے افعال اور ٹیشیوز کے لیے ہڈیوں سے پروٹین لینا شروع کر دیتا ہے اس سے پٹھے کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کے کمزور ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے اس کے بعد ہے انفیکشن پروٹین کی کمی سے ہمارے مدافیتی نظام پر بھی برا اثر پڑتا ہے پروٹین کی کمی کی وجہ سے مدافیتی نظام درست طریقے سے کام نہیں کر پاتا اس کے نتیجے میں کمزور قوت مدافیت کی وجہ سے بیماریوں کا خطرہ نمائی طور پر بڑھ جاتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق معامل افراد میں مسلسل نو ہفتوں تک پروٹین کی کمی قوت مدافیت پر برے اثرات مرتب کرتی ہے اگلے نمبر پر جسمانی کمزوری ہے اگر پروٹین مناسب مقدار میں استعمال نہ کی جا رہی ہو تو جسم کمزور اور لاغر ہونا شروع کر دیتا ہے اور پروٹین کی یہ کمی چند ہی دنوں میں وزن کو بہت تیزی سے کم کرنے کا باعث بن سکتی ہے پروٹین کی کمی دور کیسے کی جا سکتی ہے یاد رکھئے پروٹین سے بھرپور کھانے جیسے مرگی، مچھلی، انڈا، پالک، مطر، سرخ لوبیا، سفید لوبیا، سفید چنیں، دالیں اور جو وغیرہ میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ پروٹین کے سپلیمنٹ جو عام طور پر باڈی بیلڈنگ کرنے والے افراد استعمال کرتے ہیں وہ بھی کھائے جا سکتے ہیں پروٹین کی کمی کی صورت میں اوپر جو میں نے علامات ارض کی ہیں ان کو دیکھ کر خود علاج کرنے کی بجائے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے بہتر رہنمائی حاصل کرنی چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزانہ کتنی پروٹین ہمیں یوز کرنی چاہیے تو ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر آدمی کو اپنے وزن کے مطابق پروٹین استعمال کرنی چاہیے اور ہر ایک کلو وزن کے لیے آٹھ گرام پروٹین لازمی کھانی چاہیے یعنی اگر آپ کا وزن سو کلو گرام ہے تو آپ روزانہ کم از کم اسی گرام پروٹین لازمی استعمال کریں تاکہ اس اہم نیوٹرنٹ کی کمی سے بچے رہیں میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہر بھائی بہن کو صحت مند تندرست رکھے اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے طبی ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ